آج میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ سوال ہیں ایسے میرے مند میں جس وجہ سے میں لیکن ہوں اب میں چاہتی ہوں کہ میں کھل کر بات کروں اس بارے میں یہ میرے ریلیجن کو لے کے ہے ہائے اسلام علیکم میں ابھی سپیچ میں اپنا جو بھی بولنا ہے میں کونگوسیشن چالو کر رہی ہوں تو بیچ میں میں کسی کو جواب نہیں دے پاؤں گی it is just that میں ایک کنفیشن کر رہی ہوں اپنے آپ سے کہ actually کیا ہے کہ میں اسمایلی دھرم کو بلان کرتی ہوں اسمایلیزم is one of the sect of muslim religion تو میں اسمایلیز کو فالو کرتی تھی اتنے سال سے میں اس religion کو اس لئے فالو کرتی تھی کیونکہ میں اس religion میں پیدا ہوئی ہوں تو بچوان سے لے کے ابھی تک ہم وہی religion فالو کرتے تھے لیکن ابھی میں بہت ساری religious books پڑھنے لگی ہوں بائبل پڑھتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں تو اس سے مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ مطلب مجھے کچھ میرے مند میں سوال آگئے ہیں کہ مطلب اب وہ سوال کے جواب میں ڈونڈ رہی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ مطلب ہم مانتے ہیں مسلم کی بات کر رہی ہوں میں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہماری اسمائلی religion ہے وہ امام کو مانتے ہیں اور امام کے ذریعے اللہ کو مانتے ہیں یا ایسا کچھ ہے کہ امام کے ذریعے وہ اللہ کو مانتے ہیں اور جو ایکچر مسلم religion ہے وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں تو میں تھوڑا سرچ کر رہی تھی اس بارے میں کہ مطلب انہوں قرآن پڑھنا چاہلو کیا میں نے سمجھنے کے لیے کہ ہمارا religion کا concept کیا ہے اور مجھے ایسا لگا کہ قرآن بار بار یہی بولتا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہو اور کسی اور کو شرک نہیں کر سکتے ہو کسی اور کو اللہ کا درجہ نہیں دے سکتے ہو اور یہ قرآن کے اندر بار بار repeat ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پیغمبر تک ہر زمانے میں ایک پیغمبر بھیجا ہے ٹھیک ہے جیسے عیسیٰ مسیح آئے رسول پیغمبر موسیٰ پیغمبر آئے لود پیغمبر آئے سلیمان پیغمبر آئے دعوت پیغمبر آئے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میں اللہ ہوں ہم ان کو سب کو ہمارے نبی اور پیغمبر مانتے ہیں ویسے لاسٹ پیغمبر جو ہے وہ رسول اللہ ہے تو رسول اللہ بھی ایک اپنے پیغمبر ہے اللہ کے مطلب مجھے شدر اردو نہیں آتی ہے بولنے کیونکہ میں ابھی ابھی سب سیکھی ہوں یہ نو قرآن پڑھنا اور یہ سب تو میں مجھے تھوڑے سے کچھ questions دماغ میں آئے کہ ہم جب رسول اللہ جو ہے وہ اللہ کو سزدہ کرتے ہیں رسول اللہ کو جو فالو کرتے ہیں حضرت علی وہ بھی اللہ کو سزدہ کرتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ بھی نماز پڑھتے تھے حضرت علی بھی نماز پڑھتے تھے اور مطلب مجھے ایک ایسا question آ گیا دماغ میں کہ جب رسول اللہ اللہ کو مانتے ہیں جب حضرت علی رسول اللہ کو پیغمبر مان کے وہ بھی اللہ کی سزدہ کرتے ہیں تو ہم اسماعیلیز جو ہیں ہم حاضر امام یعنی پرنس علی آقا خان جو ہیں ہم ان کو جماعت کھانے میں ہم جاتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ کو مانتے ہیں تو یہ چیز نہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کچھ confusion بھی ہے ہمارے دھرم کے اندر کہ کچھ لوگ اس کو حاضر امام کو دائریکٹ اللہ بولتے ہیں اور کچھ لوگ حاضر امام کو امام بولتے ہیں اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ حاضر امام اللہ ہے یا حاضر امام علی ہے امام ہے تو میں یہ confusion دماغ میں لے جینا نہیں چاہتی اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں صرف قرآن پڑھوں گی اور میں صرف اللہ کو مانوں گی جس نے اس کائنات کو دھرتی میں سب کو پیدا کیا ہے کیڑے مکوڑے سے لے کے انسان تک اور ہر چیز صورت چاند پہاڑ پتے جو بھی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ حاضر امام اللہ ہے یا امام ہے امام ہو سکتے ہے کیونکہ میں ہماری نائٹ سکول بھی نہیں پڑھی ہوں پر جت میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں بائبل پڑھ رہی ہوں میں ایک پیغمبر کی کتابیں پڑھ رہی ہوں تو میں نے تو یہ ہی دیکھا ہے کہ سارے پیغمبر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سارے پیغمبر اللہ کو نماز پڑھتے تھے رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں اور ہمارے اسمائلیز جو ہیں وہ حضرت علی کو فالو کرتے ہیں ایزن امام لیکن کچھ لوگ ان کو شاید مجھے نہیں معلوم ہے لیکن کچھ لوگ شاید ان کو امام سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اللہ سمجھتے ہیں تو ہی ملے گا میں جماعت کھانا نہیں جاؤں گی میں جماعت کھانا اس لئے نہیں جاتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت امام امام ہے یا حضرت امام اللہ ہے لیکن بچپن سے ہم اس لئے جاتے تھے ہمارے ماں باپ جاتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے لیکن جب میں ریلیجیس یہ دیکھو میں بائبل پڑھتی ہوں اس میں عیسیٰ مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میں قرآن بھی پڑھتی ہوں جس میں رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں وہ تو خود خدا کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اپنے آپ کو پیغمبر بولتے تھے ایسا مسیح اپنے آپ کو مسیح بولتے تھے اور میرے پاس ایک کتاب ہے ہر پیغمبر کے بارے میں جو الگ سے میں پڑھتی ہوں مجھے مطلب ایک بہت سارے questions آرے لگ گئے من میں اب کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ جماعت کھانا کیوں نہیں جاتے ہو تو میں ان کو یہی بولنا چاہتے جب کوئی مجھے پروف کر دے کہ حاضر امام ہی اللہ ہے اکی یا کوئی مجھے کہہ دے کہ حاضر امام جو ہرہے جو ہمارے پرنس علی آگا کھان ہے وہ امام ہے اکی مجھے یہ کلیریفیکیشن چاہیے اس کے بعد مجھے لگے گا کہ اگر حاضر امام اللہ ہے تو میں جماعت خانہ ضرور جاؤں کیوں نہیں جاؤں کیوں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں لیکن اگر کوئی مجھے پروف نہیں کر سکتا ہے کہ حاضر امام اللہ ہے کہ نہیں ہے تو میں جماعت خانہ نہیں جاؤں کیوں کہ میں اپنی آخرت کیوں دعو پہ لگا مرنے کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے جو چیز میرے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے میں اس کو کیسے اللہ ایکسپٹ کروں اس سے تو اچھا میں وہ سوچ کے چلوں کہ اللہ وہ ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے جس نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے بس میں یہی سوچ کر ابھی فالو کرتی ہوں اور اگر چلوں کہ میں کوئی فیصلے پر نہیں پہنچ میں تو جماعت کھانا نہیں جاری ہوں اور نہ ہی میں کسی باتوں میں آئی ہوں میں نے جو بھی سکھا ہے قرآن پڑھ کر سکھا ہے اور میں بائبل اس لئے پڑھتی ہوں کہ مجھے بہت ہی کیوریوسٹی ہے ہر پیغمبر کے بارے میں جاننے کی شاید میں دورات اور ضبور بھی پڑھوں گی لیکن میں ہر ایک کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ میں مشنری ابھی بنی نہیں بس میں اتنا یہ بولنا چاہتی ہوں کہ میں جماعت کھانا اب نہیں جاتی ہوں اگر خدا نہ کریں کبھی بھی میری دیت ہو جاتی ہے کیونکہ میں اسمائلی کالنی میں رہتی ہوں تو آپ میرے بچوں کو میری لاش دے سکتے ہوں آج میں یہ ایک ویل بناتی کہ مجھے اگر کبھی بھی میری دیت ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی ففٹی ففٹی فائف کے بعد تو لائف کی کسی کی گیرنٹی نہیں ہوتی تو یہ میں ایک ویل دیتی ہوں کہ میرے بچوں کو میری بولی دے دینا وہ اپنے حساب سے مسلم ریلیجن کے حساب سے میرا کریہ تو پلیز مجھے آکے بتا دے کہ حضر امام اللہ ہے لیکن میں کسی کے بارے میں بورا نہیں بولتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک ٹائم پہ جب موسیٰ پیغمبر آئے تھے لوگوں نے ان کو نہیں سمجھا ایک ٹائم پہ عیسیٰ مسیح آئے تھے لوگوں نے ان کو بھی نہیں پہچھانا ہو سکتا ہے کہ میں حضر امام کو نہیں پہچھان رہی ہوں میرے پاس وہ اتنی نورانی شکتی نہیں ہے کہ میں ان کو پہچھان سکوں جیسے کہ لوگ ان کو بلیف کرتے ہیں میں تو بچھون سے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کونسپ کیا ہم تو بس ماں باپ جو کر رہے وہ کر رہی تھی لیکن جب میں پڑھی اور مجھے سمجھ میں آیا تو میں نے جانات بن کر دیا اگر کسی کو مجھے نولیج دینا ہے کہ حضر امام اللہ ہے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں سنڈے کو سپیشلی آپ کے لئے ٹائم نکالوں گی ان کو ایزن امام سمجھ سکتی ہوں مگر میں ایزن اللہ نہیں سمجھ سکتی اور بس یہی من کی بات تھی کیونکہ کل کسی نے کہا کہ تم جماعت خانہ کیوں نہیں آتی ہو کوئی کلوس پرسن تھا کنسرن تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ دیدی کیوں جماعت خانہ نہیں آتی بہت اچھے ارادے سے اس نے پوچھا میں اس کو ایکسپلینیشن دے رہی تھی بٹ کیا ہے کہ میں جو چیزے سمجھتی ہوں exactly میں اس کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں مشنری نہیں ہوں میں walking lady ہوں تو میں نے اس کو بولا بھائی اگر آپ کو کہیں آپ سوال کا ڈاؤوٹ پوچھنا ہے جو میں اچھے سے نہیں ایکسپلین کر سکتی ہوں تو آپ یوٹیوب پہ جائیے آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے میں نے کچھ سوالوں کے جواب خود ڈونڈے ہیں آگا خانی زم کو سن کے ری تھنکنگ اسمائل زم کو سن پہ ہے یا نہیں ہے اب دوسری بات کچھ چیزیں مجھے جماعت کھانے کے اندر پسند نہیں آتی ہے اور یہ میرا کنفیشن ہے میں نے گلتیاں کی ہے جانے ان جانے میں ہمیں تو پتائی نہیں تھا کہ جو خان فوڈ کی جو آکشن ہوتی ہے فوڈ یعنی جو لاندی ہوتی ہے وہ مجھے بہت گلت لگتی ہے بہت زیادہ گلت لگتی ہے مطلب انہوں صرف امیر لوگ کو مل سکتی ہے کیونکہ وہ تو آکشن کے اوپر ہوتا ہے تو جو سب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے اسی کو ملتا ہے تو مجھے وہ کریا بہت گلت لگتی ہے کیونکہ ایک ٹائم ایسا ہو گیا تھا کہ جماعت کھانے میں میں ناندی لی تھی اور یہ ہوا تھا کہ میرے پیچھے ایک عورت بیٹھی تھی اور میں چار پانچ ناندی لی تھی خوشی کے مارے کچھ فیسٹیول تھا کہ کیا بات میں وہ عورت میرے گھر پہ آکے مجھے اور وہ لیڈی گریب تھی اور وہ اولڈ بھی تھی اس دن سے میں دیرے جماعت کھانا جاتی تھی لیکن ناندی لینے کے لئے ہیزیٹیٹ کرتی تھی کہ کوئی ضرورت من نہ رہ جائے پھر اس کے بعد میں دیرے دیرے بہت جب سٹڈی کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ناندی جو ہے گریب لوگوں کو ملنا چاہیے اوکی not the richest people always the rich people are benefiting the best of the nاندی جو best nاندی ہے وہ صرف rich لوگوں کو ملتی ہے گریب لوگوں کو نہیں ملتی ہے جماعت خواہ تو یہ دوسرا ایک مجھے دوک لگتا ہے کیونکہ یہ حادثہ ہوا ہے تو دکھ ہوا ہے مجھے اور میں خود گلتیاں کر چکی ہوں اس کے لئے میں اللہ سے معافی مانتی ہوں کہ اللہ مجھے میری گلتی کو معاف کر دینا میں نے جو بھی کیا مجھے میں انجان تھی اس چیزوں سے لیکن میں گلتی نہیں کرنا چاہتی میں اپنی life کو improve دوسری ایک بات اور ہم جماعت کھانے میں بہت ویل ڈریس ہو کے جاتے میں کری ہوں میں خود کری ہوں لیکن کیا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں تھی لیکن اب مجھے سمجھ آگئی ہے کہ خدا تمہارا روپ رنگ کو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد تو تمہارا جو شریر ہے وہ تو مٹی میں ملنے والا ہے خدا کو تمہاری آتما سے مطلب ہے تمہاری روح کتنی پاک ہے اس سے مطلب ہے میں تو اپنے گناہوں کا پرائس چھت کر رہی ہوں جہاں بھی گلتیاں ہوئی ہے اور میں جماعت کھانا اگر کسی نے مجھے ثابت کر دیا نا کہ حاضر امام ہی اللہ ہے تو میں جماعت کھانا جانا شروع تو کر دوں گی لیکن میں ایک دم سمپل کپڑے میں جاؤں گی ایسے جب مجھے کوئی بول دے گا کہ حاضر امام اللہ ہے تب ورنہ میں نے گھر میں نماز سیکھنا شروع کر دیا ہے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے سیکھ رہی ہوں اور میں قرآن پڑھتی ہوں اور میں لوگوں کو قرآن دینا بھی اسی لئے چاہتی ہوں کہ وہ بھی جانے کہ میری سوچ کیا ہے اور اللہ سب کو ہدایت دے میں کسی کو یہ نہیں بولتی ہوں کہ تم اپنا دھرم چھوڑو کیونکہ ایز مسلم بھی شوڈ ریڈ قرآن جیسے ہدایت مجھے قرآن سے ملی ہے میں چاہتی ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور اس لئے میں قرآن باتتی ہوں جب میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میں قرآن کلاس بھی چالوں اسی لئے کرنا چاہتی کہ لوگ قرآن پڑے میں میننگ نہیں ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ قرآن سب اپنے اپنے حساب سے میننگ سمجھ جائیں گے میں کسی کا مائن سیٹ چینج نہیں کرنا چاہتی ہوں بس اتنا بول سکتی کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو خود چیزیں سمجھ میں ضرور آئیں کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ کے برابر تم کسی کو درجہ نہیں دے سکتے ہو اور یہ گناہ میں نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں جماعت کھانا نہیں آتی اور میں ریکویسٹ کروں گی سب سے اپنی اسمائلی بھائی وینوں سے جماعت کھانے میں جب آپ ویل درست ہو کے جاتے ہو نا ٹھیک ہے دیکھو باہر کی لائف میں بھی اچھی جیتی ہوں بیسٹ آف دی پارٹی بیسٹ پہن سکتی ہوں اگر ہم کو شادی میں جانا ہے وہ ہم ڈرس اپ کر سکتے لیکن درم کی جگہ پہ بیسٹ آف دی ڈرس کر رہے پتائے کیونکہ تو میں اپنی سسٹر سے ریکویسٹ کروں گی پلیز مجھے گلت نہ سمجھے آپ کی ڈرس آپ کے کپڑے پہننے سے مجھے کوئی اعتراز نہیں ہے میں بھی جب باہر جاتی ہوں اور مجھے اگر اچھا ہوتی ہے تو میں اچھے کپڑے پہن سکتی ہوں لیکن وہ کوئی فنکشن ہوتا ہے جیسے شادی ہے یا جو بھی فنکشن میں جاتے لیکن پریئر کی جگہ پہ ویڈ ڈریس ہو کے جان لپس مذہب میک اپ کر بال کو لے رکھنا جویلری پہن اور بیس آف دا کلو پہن ہر مجلی میں ہمیں نہے کپڑے پہن یہ گلت ہیں میں لوگوں کو آویر کروں اگر میں کہیں گلت ہوں آپ مجھے بول سکتے ہیں پریز بہت پیار سے جیسے میں نے آج آپ کو بول آئے آپ مجھے بول سکتے ہو کہ میں گلت ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آویرنس کروں لوگوں میں میں بہت گلتیاں کی میں جماعت کھانے میں سب مینیز بھی پینا ہے بال بھی کھلے رکھے ہیں سب کیا ہیں لیکن اب مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ چیزیں جماعت کھانے میں نہیں کی جاتی ہے یہ چیزیں ہمیں کوئی فنکشن پیان میں جانا ہے یا کوئی پارٹی میں جانا ہے تو ٹھیک ہے بہت جماعت کھانا ہم ہم اللہ کو یاد کرنے جاتے ہم وہاں پہ فیشن پارٹ بنانے نہیں جاتے اگر آکیسی کو بھی میری بات گوری لگتی ہے لیکن میرا کام ہے سچائی آپ کے سامنے لانا دوسری بات کوئی مجھے بولتا ہے کہ میں سوشل وقت لکاؤٹ آپ کے پاس ایک option بٹن ہے ادھر بلوک کرنے کا اب بلوک کر سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں شو آف کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں ہر کوئی سیکھے میں سکھانے کے لئے ہوں یہاں پہ جو میں نے سکھا ہے میں لوگوں کو شیئر کرنا لیکن اگر میں نے پڑھا لکھا سمجھا اچھی باتیں اور اگر وہ میں نے دو لوگوں کو سکھائی تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی سفر ہوتی ہے اگر میں سوشل وقت کرتی ہوں تو مجھے چار لوگوں کی مدد ملے گی جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سیوہ کر سکتی ہوں اگر آپ اس کو لگتا ہے کہ گانا گاری ہے تو ٹھیک ہے گانا گانے کے لیے ہوتا ہے چلو thank you so much میری کوئی بات کا گناہ نہیں ماننا میں دل سے بہت اچھا چاہتی ہوں سب کے لیے میں کو جب بھی بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں بولنی چاہیے تو میں بولتی ہوں کیونکہ میرے من میں زخم تازہ تھا کسی نے مجھے سوال پوچھا اور مجھے لگتا ہے کہ جب زخم تازہ ہونا تب بات کر لینی چاہیے کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ میں بات میں بولوں گی تو وہ فیلنگز نہیں آتی ہے بولنے کے لیے تو اگر آپ کو لگتا ہے جو بھی اسمائلی درم کو لگتا ہے کہ بھائی میں کچھ غلط بول رہی ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں لیکن یہ میری سوچ ہے آپ کو لگے تو آپ مجھ سے رشتہ توڑ سکتے مجھے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ میں رشتہ اللہ سے جوڑا ہے مجھ مر کے اسی کے پاس جانا ہے اور وہ یہ میری حفاظت کرے گا اللہ حافظ اور باقی میرے بھائی بہن جو سنتے اس کو نمست شستری آکار یہ صرف میرے دھرم کے بارے میں باتیں تھی اور کوئی دھرم کے بارے میں باتیں نہیں تھی میں اپنا کنفیشن کیا ہے آج اللہ حافظ اور بہت 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 شکریہ